اسرائیل اور فلسطین کے بیچ ایک دفعہ سے پھر کشیدگی بڑھ چکی ہے اور ہماس نے راکٹ فائر کیے تھے کوئی پانچ سے سات ہزار اسرائیل پہ تو اب جو اسرائیل کی طرف سے ائر سٹرائک ہوئی ہے اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ دو سو فلسطینی شہید ہو گئے ہیں آپ کو یاد رہے کہ دو ہزار سات سے اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے فلسطین کے اوپر اور ہر کچھ عرصے کے اندر ان کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے قتل و غارتگری کی جاتی ہے اور عالمی دنیا اس کے اوپر ابھی تک خاموش ہے کوئی ریاکشن ایسا نہیں آیا کہ جو فلسطین کو بچانے کے لیے ہو یا ان کے لوگوں کو کوئی رائٹس دلانے کے لیے ہو کوئی بھی نہیں بول رہا پوری عالمی برادری کے اندر سب کے سامنے یہ لوگوں کے اوپر سامنے کے یہ مدعہ کتنے عرصے سے چل جا رہا ہے بڑی لوگوں نے کوشش کری کہ اس طرف بھی کچھ توجہ دلائی جائے مگر ایسا ہوا نہیں جبکہ عالمی برادری ہر چھوٹے چھوٹے مسئلے پر اگر ابھی آپ نے دیکھا ہو پچھلے دنوں کہ جو کینڈا کے اندر سکھ خالستان والا مسئلہ ہوا ہے ایک بڑی چیز تھی مگر سٹل کوئی بھی پرابلم ہو دنیا میں اس کے اوپر فوراں توجہ دلائی جاتی ہے لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو چلے چلا جا رہا ہے اور اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا ہے کتنے انسان اس کے اندر اپنی جانوں سے چلے گئے ہیں بہت معصوم فلسطینی شہید ہوئے ہیں ابھی بتایا جا رہا ہے کہ کوئی دو سو شہید ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی سیکڑوں ہنڈرڈز میں ہے جو زخمی ہے کوئی چھ سات سو نمبر آ رہا ہے ایم شور شہد زیادہ بھی ہوں اور اب یہ سلسلہ رک گیا ہے تھم گیا ہے رک جائے گا یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے کیونکہ ابھی ایک ائر سٹرائک کی خبر ملی ہے مزید کتنی ہوں گی کہ کب کیا جائے گا کیا ان کی اگلے حکمت عملی ہے کیونکہ اسرائیل نے کہا ہے کہ ہمیں اور فوج چاہیے اپنی فوجی دستوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک چیز اور کری ہے کہ جو وہ بجائے ہیں بگل اسرائیل کے اندر جو جنگ کے ٹائم پہ بچتے ہیں سائرن جو بچتے ہیں تو وہ بجائے گئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وار ڈیکلیئر کر رہے ہیں تو اب وہ یہ جوابی کاروائی ایک کر کے رک جائیں گے یا مزید آگے جائیں گے یہ ابھی ٹائم بتائے گا لیکن اس وقت عالمی برادری کو فوراً ایکشن لینے کی ضرورت ہے اس خون کو اس قتل و غرطگری کو اس بدماشی کو روکا جائے اور جو اس کا فیصلہ ہے وہ جلد جلد کیا جائے کہ لوگوں کو ان کے حقوق ملیں جو لوگ بلا وجہ مارے جا رہے ہیں یہ سلسلہ رکھنا چاہئے امید کرتا ہوں کہ اس کے اوپر عالمی برادری بھی ایک جا ہوگی اور ہماری دعا بھی ہے کہ اب فلسطینیوں نے جتنا برداشت کرنا تھا وہ کر لیا اور بہت لوگ اپنی جانوں سے گئے کیونکہ جو ایک بار جان سے چلا جاتا ہے ظاہر ہے وہ تو واپس نہیں آئے گا لیکن اب مزید جو نیکس جنریشنز ہیں جو بچے ہیں اٹلیسٹ وہ اب اس وار کے اندر نہ انوالف ہوں اور یہ سارا جو مسئلہ ہے یہ ختم ہونا چاہیے تو دیکھتے ہیں جی آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیا کیجئے ابھی تک سبسکرائبرز کم ہیں میں نے ریکویسٹ کی ہے پہلے بھی اور ابھی پھر کر رہا ہوں سبسکرائب ضرور کر دیا کیجئے اللہ پاکستان کا آمین آسر رہے